آنکھیں قدرت کا حسین تحفہ ہیں ان کے کمزور ہونے سے آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے اور بینائی کو بہتر بنانے کے مختلف طریقے کون سے ہیں آنکھوں کو طاقت دینے والی غزاؤں کے ساتھ ساتھ زیادہ موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر، سورج کی تیز روشنی اور رات کے وقت کم روشنی میں پڑھائی کرنے سے پریز کریں آنکھوں کو تندرست رکھنے کے لیے قبض نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ متوازن غزہ کا استعمال آنکھوں کی روشنی میں بہت معاون ہے بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھلکہ اتار کر بارہ گرام مکھن اور مصری میں ملا کر ایک ماہ تک کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے چالیس دن تک سات بادام، مصری، سونف، دونوں دس دس گرام پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ لینے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اس کے بعد رات بھر پانی نہ پیئیں کھانے کے بعد صوف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے پسی ہوئی صوف، آدھا چمچ میں تھوڑی سی چینی ملا کر دودھ کے ساتھ لینے اس سے بھی نظر بڑھے گی تازہ دودھ چھان کر بغیر گرم کیے مصری یا شہد بھیگی ہوئی بیس کشمش کا پانی ملا کر چالیس دن تک پینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے صبح صویرے ننگے پاؤں سب سکھانس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے مچھلی کا استعمال ضرور کریں بچوں کو اینکھ سے نجات دلانے کے لیے دیسی بادام کا مغز پچاس گرام مغز پستہ پچاس گرام سونف پچاس گرام الائچی خورت پانچ گرام سفید مرچ پانچ گرام مصری آدھا پاؤ تمام کو پیس کر آپس میں ملا لیں اور ایک چمچی صبح شام ہمرا دودھ استعمال کریں ہر مرس کے اصولی اور یقینی علاج کے لیے مسلم دوا خانہ سے رابطہ کریں رابطہ نمبر 0345-592-6492